اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اقترب لنا سی حسابوہم وہم فی غفلت مورزون لوگوں کے حساب کا وقت آگیا ہے قیامت کا منظر آگیا ہے وہم فی غفلت مورزون لیکن لوگ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یہی سوچ رہے ہیں کہ ابھی ایسا کچھ نہیں ہونا اقترب لنا سی حسابوہم لوگوں کی موت کا وقت قریب ہے وہم فی غفلت مورزون لیکن وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ ابھی بڑی زندگی پڑی ہے اکترابلن ناس حسابوہم دنیا کی بسات لپیٹی جانی ہے دنیا ختم ہونے والی ہے وہم فی غفلت مورزون لیکن انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے وہ سوچ رہا ہے پتہ نہیں کتنا وقت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں انبیاء اور رسل میں آخری تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے اور پھر اس سے پردہ فرما جانے سے قیامت کی کیا سلسلہ شروع ہو گیا قیامت کے واقعات کا قیامت کی نشانیوں کا ظہور شروع ہو گیا یعنی کئی لاکھ سال انسان اس دنیا میں رہا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور جو اللہ کی طرف سے پیغام اور اصلاح کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا اليوم اکملت لکم دینکم سارا کا سارا دین اللہ کا سارا کا سارا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا ہو گیا اس کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں کوئی دین نہیں تے جڑا دعویٰ کرے گا چوٹھا کافر کذاب تے جڑا انہوں منے گا اور بھی چوٹھا کافر کذاب تے اسی من لیا جان لیا سن لیا کہ لا نبی آبادی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں ختم رسول ٹھپا لگیا ہون جدی کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں اللہ تے طرف وحی نہیں آنی تے ازدہ مطلب ہے کہ او جڑی کتاب اللہ نے کھولی سی حضرت آدم علیہ السلام تو او کتاب ہون آخری ورکتے پہنچ گئی ہے ہون بند کرندہ ٹیم آئی ہے تے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ میری امت کو آدھے دن کا وقت تو ضرور دے گا تے صحابہ نے پچھیا یا رسول اللہ آدھے دن سے کیا مراد ہے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ سو سال اللہ دے نزدیک ایک دن ساڑھے ہزار سال ہون دے نے کیوں کاری سب اللہ دا ایک دن ساڑھے ہزار سال ہون دے نے تے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ادھے دن دی مولت اس امت نو مل جانی ہے یعنی کہ پانچ سو سال تے مفسرین نے محدثین نے انہا چون ایک بہت وڈانہ آئے ملوی صاحب جان دے نے علامہ سیوتی رحمت اللہ لے انہا نے اس حدیث دی شرعج لکھیا مشکات المصابی وجتوانو اے حدیث مل جائے گی سئی سند دنال انہا نے یہ دی شرعج لکھیا کہ ادھو مراد ایسی کہ پچھلی امتانو ہک دن دن وقت ملیا تے اس امتنو ادھے دن دی ہور مولت مل جانی ہے کہ یعنی کہ اس امت دی عمر کنی ہونی ہے ڈیڑھ ہزار سال تے ہجری صاحب نال اسی کتے ہیں انہا چودہ سو ترتالی تے کنے کو رہ گئے اور ساٹھویں نہیں پورے رہن دے جی اور ساٹھویں نہیں پورے رہن دے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو ہیکی کے چیز داست دی تی تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑی جان مال آل اولاد ماں باپ ہر چیز انہا تے قربان انہا نے جیڑی گالے کیتی لکھا فیصد سچی تے انہا نے جو کچھ دسیا انجی ہویا تے انجی ہو رہا تے انجی ہونے تے جدو انہا نے کہا دیتا کہ عمر اس امت دی عمر کنی ہونی اے ہی کوئی ڈیڑھے کزار سال ہجری صاحب نال تے اسی نیرے لگے کھڑے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں تے تسی کس کام میں چپے ہیں میری پہلی اور میرا ڈنگر اور میرے مال مویشی اور میرے بچے اور میرا پلاٹ اور میرا ٹھیک ہے ایسے کامی چپے ہیں تے اللہ نے کیا روٹی میرے ذمہ تے نمازہ تسی پڑھنی آنے نمازہ تسی پڑھنی آنے ذکاة تسی دے نی ہے اللہ اللہ جی طرف تسی بلانا ہے اللہ جی طرف کوشش تسی کرنی ہے ایمان تسی مانگنا ہے تے ہونے اے نی پیلیاں نا کل جا کے ساریاں جھوڑ دینا تسی اتھے بھی جانا ہے فصلہ بھی لانی ہے حلال کر کے کھانا ہے پر اوہی سب کچھ نہیں ہے اوہ دے تھوڑی جی کوشش کرنی ہے وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اللہ تا فضل تلاش کرنا ہے بس برکت دینے اللہ اللہ ہے تے میں تے تسی کی کرنا ہے اللہ نو تلاش کرنا ہے مسجد دے جا کے بہنے دوسرے دی ماں بیٹی نو اپنی ماں بیٹی سمائینا ہے اپنی تیاں دی حفاظت کرنی ہے ٹیم دے انہوں بیانا ہے اپنے بچیاں نو اے نہیں کہنا جا روٹی پہلے کماسیں تکھائیں گا کہ توں بعد تیرا ویا کرنا ہے نہیں جڑا جوان ہو جائے اوہ دا ویا کرنا ہے بیشت ہر کم ٹیم دے اللہ دے حکم دے مطابق کرنا ہے پا میں روٹی دی سمجھ آوے نہ آوے تے ہون جڑا عمر صاحب نے سانو جس مقصد اس تے بلایا ہے او دے بھی گوھر کرنا ہے کہ ہون قیامت دی جڑی نشانیاں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیاں نے اور علامات سگرہ اور پوریاں ہو چکیاں نے چھوٹیاں نشانیاں پوریاں ہو چکیاں نے اس حدیث دے مطابق ٹیم بھی تھوڑا جا رہا گیا پتہ نہیں ہے بچہ اے اپنی عمر نو پہنچ بھی سکے کے نہیں ٹھیک ہے انہوں دنیا آخرت دی کامیابی دوے اللہ سارے انہوں آسا سارے انہوں دنیا آخرت دی کامیابی دوے لیکن ہون جڑا ہے نا چھوٹی نشانیاں علامات سگرہ ساریاں پوریاں ہو گئے یعنی ہون علامات کبرہ تھا ٹیم ہے علامات کبرہ جڑیانے چار نے تسی یاد کر کے اٹھنا ہے ٹھیک ہے بابیاں نے بھی یاد کرنا ہے بچیاں نے بھی کرنا ہے ٹھیک ہے پہلی نشانی ہے امام المہدیدہ ظہور بڑی نشانیاں چھوٹیاں ساریاں پوریاں ہو گئے یعنی ہون بڑیاں نشانیاں دا ٹیم ہے تو انہوں بڑیاں چون پہلی نشانی کی رہی ہے امام المہدیدہ ظہور تو امام المہدی جدو آنے نے تو پھر اللہ نے غریبانوی امیر کر دینا ہے تو جڑے ظلم نے حضرت صلی اللہ علامہ نے فرمایا کہ اگر قیامت کے واقع ہونے میں ایک دن بھی باقی ہوا تو اللہ تعالی میری میری نصب میں سے میری اولاد میں سے ایک شخص کو کھڑا کرے گا جو زمین کو ویسے عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی جڑا جتنا ظلم ہے جڑی زیادتی ہے جڑی نا انصافی ہے ساری کے ساری ختم جڑے ظالم ہیں اور سارے کے سارے کیفرے کردار تک پہنچائے جانگے کسے نو عدالتا ہے چکر نہیں لانے پہنگے کسے نو پولس دے پچھے نہیں کسے نو رشوت نہیں دینی پہنے گی انصاف دے دروازے چاہے گا کسے دے جرت نہیں ہوئی حتیٰ کہ ایک سنیا رہے تھا سونے دے دکان کھلی ہوئی اور کھلی چھٹ کے چلا جائے گا کوئی بندے دے کسے دے جرت نہیں ہوئی گی اوہے چو کچھ لے لے اور لوڑی نہیں ہوئی لوکہ نو انی خوشحالی ہوئی ہے لوڑی نہیں ہوئی امیر رجے بندے نو کی لوڑے تے اوہ ٹیم آگیا ہے تے اللہ سانو توانو ساریاں نو تفیق دوے کہ اسی انہا دے بہترین ساتھیاں چوماں بلو آمین اللہ سانو سچا امام المہدی دکھائے انہنا ملائے تے انہا دے بہترین ساتھیاں ویچے شامل فرمائے بلو آمین اللہ قبول فرمائے تے امام المہدی دی حکومت ساتھ سال یا نو سال رہنی ہے اوہ دو بات دجال نے آ جانا ہے یعنی اوہ دجال جی ابلیس کہندہ ہے کہ اوہ میرا یعنی سب تو بڑا لیڈر ہو سپاہ سلا رہا ہوئے گا دجال تے اوہ ابلیس جیڑا ہے نا اوہ دا کام کرے گا دجال تے دجال نے فیل آ جانا ہے کہ اے مسلمان ہیں نہیں ترقی کر رہے ہیں تے یم کرون آوا یم کر اللہ اوہ اپنی چالاں چل دینے تے اللہ اپنا حکم لاغو کر دے تے اوہ دجال آئے گا تباہی پھلائے گا اپنی طرف سب کچھ ختم کرنے کوشش کرے گا تے اوہ دیواری آ جائے گی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دو فرشتوں کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر ایسے آ رہے ہوں گے دیس سے چاند ہے کہ کندوں تک ان کے بال ہوں گے اور ایسے گیلے بال کہ جیسے ابھی پانی ٹپکے گا ایسا پرنور چہرہ خوبصورت آنکھیں ایسے جسامت اور ایسے بال ایسی خوبصورتی کے علامت ہیں ایسے گیلے لگیں گے جیسے موتی موتیوں کی طرح پانی چمکے گا کہ ابھی گرے گا لیکن گرے گا نہیں وہ ان کی خوبصورتی ہوگی بال ہوں گے تو حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ فرشتے دو ہوں گے ان کے کندوں پر ہاتھ رکھ کے ایسے نیچے تشریف لائیں گے تے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اس دو بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے مطابق اللہ دا وعدہ ہے کہ اسلام ہر گھر میں داخل ہوگا جڑے ساڑے بچیاں نو مار رہے ہیں نا ساڑی بچیاں نو عزت لٹ رہے ہیں نا بالکل اس سے نہیں ساڑے بڑے بڑے انو اضلیل کر رہے ہیں نا انہا دا ٹیم آ جائے گا پھر پھر کسے دا ایٹم بام نہیں چلنا کسے دا ہیڈروجن بام نہیں چلنا پھر اللہ دا حکم چلنا ہے کن فایا کون اللہ نے کہنا ہے ہو جا ہون لے آؤ تسی ساڑے سارے ایٹم بام لے آؤ مزائل لے آؤ ٹکنالوجی لے آؤ پھر کچھ نہیں چلنا پھر اللہ دا حکم چلنا ہے پھر اسلام دنیا کے ہر گھر میں داخل ہوگا جڑے ساڑے دشمن دینا انہا دیو اولادانے مسلمان ہونے ہیں اہدو بڈی کےڑی سزا ہے دسو اہدو بڈی کےڑی سزا ہے کہ ساڑے دشمنہ دے بھی اولادانے مسلمان ہونے ہیں ٹھے جڑے دشمن ہیں ہیں جنہاں نے ساڑے نقصان پہنچا ہے ساڑے بچیاں نو مارے ہیں انشاءاللہ اللہ انہاں اسی اکھی دیکھاں گے انشاءاللہ اللہ انہاں نو کیفرے کردار تک پہنچائے گا